محکمہ موسمیات کی دی ہوئی جانکاری کے مطابق گیارہ مئی سے جو ہے وہ ایک باری فیر سے تیز بارشیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور تمام فارمرز یعنی کسانوں سے گزارش کی ہے کہ آپ گیارہ مئی سے لے کے بارہ مئی تک یعنی کہ ایک دن جو ہے اس میں بالکل بھی کوئی فارمر ایکٹیوٹی نہ کریں کوئی گاس وغیرہ نہ کٹیں یا کوئی بھی جو ہے وہ کاشتکاری یا کھیتی باری کا کام نہ کریں کیونکہ محکمہ موسمیات کی دی ہوئی جانکاری کے مطابق جو ہمارے پاس اطلاع نکل کر آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے ویری کلیر کی محکمہ موسمیات نے ایک دن کے بعد جو ہے یعنی کہ دس تاریخ کو دوپیر سے ہی موسم میں کافی زیادہ کرواہت بدلے گی اور جس کی وجہ سے دس تاریخ سے لے کر جو ہے وہ تیرہ تاریخ تک موسم خراب رہے گا مئی کے مہینے میں یعنی کہ اسی مہینے میں اور دس تاریخ کے آفٹرنون سے لے کر جو ہے وہ تیرہ تاریخ کی ایمننگ تک موسم کافی زیادہ خراب ہوگا اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوایں چل سکتی ہیں کافی تیز بارشیں ہو سکتی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں کافی تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں چل سکتی ہیں آندھی چل سکتی ہے جمہو شرنگر ہائیوے پہ جو ہے وہ کافی لینڈ سلائڈنگز آ سکتی ہیں پتھر گر سکتے ہیں اور اس تیز بارش کے کارن جو پہاڑی علاقے ہیں اگر وہاں پہ کوئی کھیتی باری یا فصل کا کام کر رہا ہے تو اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات نے یہ اطلاع دیا ہے کہ مئی دس سے لے کر مئی تیرہ تک جو آیا ہے تمام فارمر سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی آپریشنز ہیں یعنی جو بھی آپ کا کھیتی باری والا کام ہیں وہ روک دیں ادروائز کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ شام کے سمیں بہت تیز بارش ہوگی اور شام کے سمیں بہت تیز ہوایں چلیں گی الگ الگ مقامات کے اوپر اور جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنا احتیاط برت لیں کیونکہ تیز ہواوں کے کارن جو ہے ان کے گروں کا جو یہ چھت وغیرہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے اور جو لوگ میوے کا کام کر رہے ہیں یا جو لوگ کاشتکاری کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ باغبان ہیں چاہے وہ فصل اگانے والے لوگ ہیں تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ گاس کاٹنے کا سمیں ہے آگے جو ہے وہ گندم کاٹنے کا سمیں ہوتا ہے فصل وغیرہ کاٹنی پڑتی ہے تو ایسے سمیں میں اگر آپ لوگ احتیاط نہیں برتیں گے تو آپ کا کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے باغوں میں دوائی وغیرہ ڈالنے کا وقت ہے تمام لوگ جو ہیں وہ باغوں میں دوائیاں وغیرہ ڈال رہے ہیں لیکن میہی دس سے لے کر میہی تیرہ کے بیچ میں نہیں ڈالنا کیونکہ بارش آئے گی بہت تیز اور اس بارش میں وہ سواری ساری کی ساری دوائی جو ہے وہ نقصان ہو جائے گی اور ویسے اگر آپ نے گاس وغیرہ کاٹنا ہے یا کوئی فصل کا کام کرنا ہے تو دس تاریخ سے لے کر تیرہ کے بیچ میں نہیں کرنا تیز بارش آئے گی اور اس کے کارن جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بارش جو ہے یہ دس مہی یعنی کہ آج میں ڈیٹ دیکھ لیتا ہوں نو مہی ہے اور کل یعنی کہ دس مہی کل دوپیر سے ہی موسم خراب ہو جائے گا اور کل دوپیر سے لے کر تیرہ مہی کی شام تک ہوگا یعنی کہ یہ تین دن کافی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں جو میدانی علاقے ہیں ان میں لائٹ موڈریٹ رین فال ہو سکتا ہے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں ہائیوے کے اوپر بھی لینڈ شلائڈنگ ہو سکتی ہے اور الگ الگ مقامات کے اوپر جو ہے وہ سفر کرنے والے جو مسافر ہیں انہیں تکلیف کا سامنا بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے حالانکہ ٹرافک انٹرول روم کے ایڈوائزری معلوم کر کے ہی سفر شروع کرنا اور جب بھی میں یہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں میں اتنا موسمیات کی میں پکی اور سچی دیتا ہوں یہ آپ کو معلوم ہے اس لئے میں آج آپ کو پھر سے بتانے جا رہا ہوں کہ جناب اس میری کلیر مئی یاد رکھنا مئی دس یعنی کل دس تاریخ کو دوپیر سے لے کر کل شام تک جو وہ بارش ہوگی اور یہ جناب خرطے کے پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہے یہ پیر پنجال کی رجوری پونچ کے پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہے یہ وادی کشمیر کے کپوارہ ہندوارہ بڑگام میں ہو سکتی ہے یہ گاندربل میں ہو سکتی ہے پہلگام گلمر گنتناک شوپیان میں ہو سکتی ہے پلواما میں ہو سکتی ہے یہ ڈوڈا کشکوارڈ رامبر میں ہو سکتی ہے بانحال میں اور یہ راجوری پونچ میں ہو سکتی ہے سر انکورٹ کے پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہے جو اطلاع میں دوستو آپ کو دیتا ہوں میں بالکل سچی صاف پکی دیتا ہوں بالکل کسی فراڈز کے بینا دیتا ہوں آپ اس خبر کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا شیئر کریں کیونکہ یہ جانکاری تمام ہمارے بائیوں تک پہنچنے چاہیے کہ محکمہ موسمیات نے بڑی اپ ڈیٹ دے دیا ہے کہ دس تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک موسم بہت زیادہ خراب ہوگا کوئی بھی کام جو ہے وہ بالکل نہ کریں خاص طور کے اوپر جو باغبان ہے جن کا میوہ وغیرہ ہے خاص طور پر جو کاشتکار ہیں فصل اگانے والے فارمرز ہیں ان سے یہ گزارش ہے اور ہو سکے تو ان دنوں میں احتیاط برتے ہیں سفر بھی زیادہ نہ کریں ٹریکنگ کرنے والے لڑکے جو ٹریکنگ پہ نکلتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلینسرز ہیں جو ولوگرز ہیں جو ہائی ریچ میں ٹریک کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے وہ بالکل نہ جائیں کیونکہ کافی زیادہ بارشیں ہو سکتے ہیں پسیاں آ سکتے ہیں اور کہیں کہیں جگہوں پہ پانی اور ندی نالوں کا پانی بڑھ سکتا ہے اور اس کے کارن آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا کر کے ٹریکنگ وغیرہ پر بھی بلکل نہ سوچیں جانے کی اور پہاڑی شیطر میں جب آپ موبائل فون کا یوز کرتے ہو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو تو بجلی بھی گرتی ہے اور جس کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اب ٹرائبل فیملیز اور گجر بکروال میری ان سے بھی گزارش ہے کہ میں ہی دس سے تیرہ تک جہاں پہ ہو وہاں پہ رکے رو سیف زون ڈونڈ کر کوئی بجلی پانی کا علاقہ نہ ہو اس سے تھوڑا سا دور ہو وارٹر بوڈیز سے دور ہو ندی نالوں سے دور ہو اور اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ وہاں پہ لگا دو اور وہاں پہ بیٹھ جاؤ خاموشی کے ساتھ تاکہ آتے کچھ دن جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک نکل جائیں تیرہ تاریخ تک اس کے بعد جو ہے وہ پھرچہ آپ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں ویسے ہی سری نگر کے اندر بجلی کی بہت کٹ ہوتی ہے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے چھے گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے میٹر پہ پیسہ وصول کر لیتے ہیں سو کا دو سو لے لیتے ہیں اور اس کے بینا دیہات گاؤں میں ہزار ہزار روپے کی بیل بیج لیتے ہیں لیکن کسی بھی علاقے میں بجلی نہیں ہے کشمیر میں بجلی کی اتنی کٹ ہوتی ہے اتنی کٹ ہوتی ہے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں خون کے آنسوں ہر ڈسٹرک میں یہی بری حالت ہے زیادہ کٹ ہوتی ہے کہ عام شاعری جو ہیں وہ تکلیف میں اپنی زندگی جی رہے ہیں اور میکسیمم لوگوں سے جب ہمارا کانٹیکٹ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ بھئیہ بجلی ہی نہیں ہے اس باری پتہ نہیں سردیاں کیسے گزریں گی تو ایک تو موسم خراب ہوگا یعنی کہ یہ تیز ہوائیں چلیں گی بارشیں ہوں گی اور دوسرا بجلی کی کٹ ہوتی کشمیر میں بہت ہے سیریسلی چیف انجینئر صاحب آپ نے لوگوں کو رولا کے رکھا ہوا ہے بائی گارڈ گاندربال ہندوالا کو پوڑا بانڈی پورا بڑگام شوپیان کلگام ہر جگہ سے لوگوں کا فون کال آتا ہے لوگ روتے ہیں کے پی ڈی سی ال کے ایم ڈی صاحب لوگوں پہ ترس کھائیں ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے چھے گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے کوئی سکیڈیول ہی نہیں ہے آپ کی بجلی کا رونے پہ میں آپ نے لوگوں کو بٹھا دیا ہے اور میں درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے میں سختی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سا رویہ اختیار کریں اور میں ہائر اتھارٹی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا بوجھو وہ ہمارا سپورٹ کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بجلی بھی آئے تو یہ ویڈیو شیئر کر دیں ویسے میں ہی دس سے لے کر میں ہی تیرہ تک موسم خراب ہے گھر سے باہر اگر نکلیں گے تو سوچ سمجھ کر جائیں فیلال ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سویل کے ساتھ آپ سب کا اپنا چینل آپ کا فیوریٹ چینل ڈیلی تسکین جس کو آپ نے اتنا پسند کیا ہے کہ میں ون ملین کروس کرنے والا ہوں اور میرے چینل پر اب کوئی بھی سٹرائک نہیں الحمدللہ گوڈ نیوز نو وائلیشن اب میرا پیج مکمل طور پر جو ہے وہ ایک باری فیر سے واپس ریکاور ہو چکا ہے ایک سال کے بعد آج میں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دعاوں کے وجہ سے اب میں آپ سب لوگوں کی پرموشنز بھی کر سکتا ہوں چاہے آپ کو کوئی بھی برینڈ ہو کوئی بھی پرموشن ہو کوچنگ انسٹیوشنز ہو کچھ بھی بہترین پرموشن ہو ہم مکمل طور پر کریں گے آپ دیوے نمرات پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں باقی ایک چھوٹی سی رپورٹ السلام علیکم